بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا دوستو یہ آپ کے سامنے دو مین پر لے پڑھو ہیں ٹھیک ہے نمبر والے یہ سیڈی سیونٹی کا ہے اور یہ رکشہ بائک کا ہے وان ٹین کو بھی یہ پرلا لگ جاتا ہے تو ہوا کچھ اس طرح ہے کہ اس انجن کو ہم نے اس لئے کھولا ہے یہ رکشہ میں انجن لگا ہوا تھا اس انجن کو ہم نے اس لئے کھولا ہے کہ اس کے اندر جو گیٹ ٹرانسومیشن تھا وہ بھی سیڈی سیونٹی کا لگا ہوا تھا ٹھیک ہے اور جو مین پلہ ہے سنٹر والا اور نمبر والا یہ بھی سیڈی سیونٹی کا لگا ہوا تھا باقی ہیڈ سلنڈر اور کلاچ کور ٹھیک ہے جو کلاچ ٹاپا ہے وہ بھی رکشہ کا لگا ہوا تھا صرف سنٹر ٹاپا اور نمبر والا ٹاپا یہ سیڈی سیونٹی کا لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے انجن بہت زیادہ ویبریشن کر رہا تھا اور انجن کے اندر سے ترہ ترہ کی آوازیں آ رہی تھی تو کسی دوست نے کیا کیا ہے اس کے جو مین پلے تھے وہ ٹوٹ گئے تھے ان کے ٹوٹ جانے کے وجہ سے ان کے اندر جو رکشہ کے مین پلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ فٹ نہیں کیے اس نے کیا کیا ہے اس کا گیٹ ٹرانسومیشن چینج کر دیا ہے سیڈی ساونڈی کا گیٹ ٹرانسومیشن لگا دیا ہے اور اس کے اندر جو پلے ہیں وہ بھی سیڈی ساونڈی کے لگا دیا ہے ٹھیک ہے تو ان پلوں کے درمیان آپ کو میں فرق بھی بتا دیتا ہوں یہ پین بیرنگ آپ کو دکھائی دے رہا ہے چینہ بائٹس ہو یا ہونڈا سیڈی سیونٹی بائیک ہو اس کے اندر یہ پین بیرنگ لگ کے آتا ہے جینمن ٹھیک ہے اس کے اندر یہی پلے فٹ ہوتے ہیں اور یہ آپ کو رکشہ کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مین پلہ ہے ٹھیک ہے یہ ون ٹین جو بائیک آ رہی ہے روڈ پرینس اس کے اندر بھی فٹ ہو جاتا ہے اور سوس اسی یونیٹڈ رکشہ آ رہا ہے اس کے اندر بھی یہ فٹ ہو جاتا ہے آپ اس کا بیرنگ چیک کر سکتے ہیں جو اس کی مین شافٹ ہے نا اس کے اندر چھ ہزار ایک کا بیرنگ لگتا ہے مگر جو چینہ بائیک کے اندر جو پلہ ہوتا ہے اس کے اندر نیڈل بیرنگ لگتے ہیں ٹھیک ہے سیڈی سیونٹی ہو یا چینہ بائیکس ہو اور اس کے آپ ہول چیک کر سکتے ہیں اس کے اندر بوش لگتے ہیں ٹھیک ہے بوش لگ کر پھر یہ فریم کے اندر اڈجیسٹ ہوتا ہے اور آپ اس کے سراغ دیکھ لیں ٹھیک تو اس کے اندر یہ فرق ہیں ٹھیک اور اگر آپ کسی بھی بائیک کو کھولتے ہیں ٹھیک اس اسمبل کرتے ہیں تو اس اسمبل جیسے ہی کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کیا کیا کسی نہیں الٹریشن کی ہویا ہے تو آپ اسے جنمن طریقے سے ٹھیک ہے اسمبل کیا کریں ٹھیک ہے چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس کسٹمر کو دوبارہ یہ انجن کھلوانا پڑایا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کے اندر گیر ٹرانسومیشن بھی رکشے والا ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کی شاک تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے اور مین پلے بھی دونوں چینج کریں گے ٹھیک ہے تو نمید کرتا ہوں آپ کو یہ چھوٹی سی جو مسٹیک ہیں سمجھ آگئی ہوں گی ملتے ہیں کسی نیکس لیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ